جانے بہترام سیدنا حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ تعالی ان کی خلافت جت تھی تو آپ کی حالت یہ ہوتی تھی کہ عشاء کے بعد محدثین حضرات قابعین حضرات اقابرین جمع ہو جاتے ہر ایک کو حکم اوضا کے تشریف رانا ہے ایک بہت برا مجمع ہوا قصر تھا اور آخرت کا ذکرو ہمارے اقابروں کا ہمیشہ معمول رہا ہے کہ دل راب آخرت کی آواز ان سے ذکرتی تھی کہ آخرت کا معاملہ کیسے سخت اور کیسے اشدہ ہے انہیں ہر وقت یہ خوف رہتا تھا تو حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ تعالی جب آخرت کی بات شروع ہوتی آپ ایسے ترکے تھے مسلح پر گویا کہ آپ کی تمام حدیاں ٹوٹتی ہیں اتنا اللہ تعالی کا خوف اور خشیت تاری تھا اور میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالی جس کو دنیا میں خوف والی نعمت دے دیتے ہیں آخرت کے اندر اس کو کوئی خوف نہ ہوگا نہ اسے در ہوگا قبر کا نہ در ہوگا نہ کیرین کا نہ در ہوگا آخرت میں اشنے کا نہ در ہوگا حسن کی تکریف کا نہ پورچے رات کا سارے خوف ختم جب موت آئی اس کے ساتھ خوف کی ختم ہوگئے اب رحمت بھی رحمت رحمت بھی رحمت جاری رہنے گی یہ انہازار دین جتنا خوف ہوتا ہے جس پر اللہ تعالی راضی ہوتے ہیں اسے اپنا خوف عطا فرماتے ہیں جتنا خوف کسی کو ہوگا اتنی اللہ کی رحمت ہوگی جتنا ڈر جائے گا انسان ڈرے گا اللہ تعالی سے تو فرمایا انما المؤمنون الٰہ وَجْلَتْ قُلُوبُهُمْ جب اللہ کی یاد آتی ہے کہ اندہ میرا ہے میرے سے سب میرا خالق خالق وہی ہے میرے سے حساب لے گا تو میرا حال کیا ہوگا خشیت کی وجہ سے ان کے دل ڈر جاتے تھے کام جاتے تھے یہ ان کا حال ہوتا تھا مومن بندوں کی خدا کیفیت بیان فرما رہا ہے اللہ آپ پر میرے پرہیں فرمائے تو یہ حال ہوتا تھا کہ اس مجلس کے اندر کئی کئی آدمی بھی ہوش ہو جاتے کہ سویری ہوش ہو نہیں آتا تھا کتنا اللہ کا خوف سامنے ہوتا تھا اب آپ دیکھیں نا جنگل کے اندر ہم ہوں اجدہا سامنے آ جائے ہمارے ہاتھ میں کچھ شرکیں دینی کوئی لکری بھی نہ ہو کہیں جو ہے نہ چر سکتے ہیں درخت پر اجدہا آئے خوفناک اور اللہ بات فرمایا دنیا کے ساپ بھی بڑے تو آخر کیا اور کیا دنیا کے ساپوں کے متعلق لکھائے ادامہ دمیری نہاگیات اور حیوان میں بعد ساپ ایسے ہیں کہ وہ آواز نکالے بندہ مار جاتا ہے اس کی آواز میں اتنی شکتی اس کو اربد کہتے ہیں ساپ کو اربد کہتے ہیں جب وہ آواز نکالے نہ تو اس کی آواز جب کان میں پڑے گی جو زہر ایسی ہوگی تو وہ بندہ مار جائے گا یعنی آواز میں زہر پھیل جائے گی بندہ اسی وقت مار جائے گا بعد ساپ ایسے ہیں اللہ معاف فرمائے کہ جب انسان ان کو صرف دیکھ لے کہ یہ ساپ ہے اسی وقت دیکھتے ہی مار جائے گا اس ساپ کے نام ارخت ہے اس کو کیا کہا جاتا ہے علف راق قواف اور توہ ارخت یہ ارخت ساپ کو دیکھنے چاہی اس ساپ مار جاتا ہے یہ دوریا میں ساپ ہے جنسان دیکھے جب انسان دیکھتے ہی مار جائے گا یہ حال ہے ان ساپوں کا بعض ساپ ایسے ہیں کہ ان کے اندے سے بندہ صرف یو پڑ آئے اندہ ایسے اوپر گدر گیا ہے پاہو نہیں رکھا صرف سایہ پڑ گیا اسی وقت میں آئی ختم ہو جاتی ہے حضور علیہ السلام کی خدمت میں ایک صحابی اپنا بچہ لے کر آئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بچے کو دیکھا اس کی آنکھیں بلکل سفید تیسچائی کا نام ہی نہیں تھا آپ نے پوچھا اس کو کیا ہوا تو عرض کی یا رسول اللہ یہ ایک صحاب کے اندہ پڑا ہوا تھا اسے پتہ نہیں تھا اس سے اوپر سے گدر آئے ہیں جب اس کا پاؤں آگے ہوا پھر آگے کچھ اس کو ندہ نہیں آئے چھرکہ اسے اندے کی وجہ سے اس کے دیکھنے سے یہ فوراں اس کے جہاں کی کہہ دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اپنے پاس بٹھایا اپنی لعا مبارک دونوں آنکھوں میں ڈالی پھر اسی وقت آنکھیں تو سفید ہی سفید رہی دیلے اس کے سفید رہے چاہی کوئی نہ آئی بنائی اتنی ہو گئے کہ رات کی انتیرے میں سوئی میں تاگہ ڈالیتا تھا نوے شار عمر پائی کبھی بنائی میں کبزوری نہ آئی یہ تو میرے نبی کا معاملہ تھا جنہی عل کرنے کا مقشد ہی ہے کہ اس قسم کے بھی سامپ دنیا میں ہیں کہ جن کا معاملہ یہ ہے بعض سامپ ایشی ہیں اللہ آپ کو مجھے ان سے بچائے اللہ ان کیوں نے اس کو کہا جاتا ہے ارکم ارکم سامپ ایشی ہے اللہ یادم اللہ اگر اس کی لکیر پڑی ہے نا یعنی سامپ گزرت ہے تو اس کی ایشی سے لکیر ہوتی ہے اس کی لکیر پر پاؤں آ جائے آدمی کو آگ صرف اس کو نہیں لگتی جن کے ساتھ اس کا پھول کا طلابوں سے بچائے مر جاتے ہیں یعنی بھائی ہو گئے پتیجی ہو گئے بھانجی ہو گئے بہنی ہو گئے چچی ہو گئے مامو ہو گئے خالہ ہو گئی اور اس کے ساتھ ماں ہو گئی باپ ہو گیا دادی داد ہے تو وہ ہو گئے نانی نانٹ وہ ہیں یعنی جن کے ساتھ اس کا پھولی تعلق ہے ان میں سے ایک میری بچہ چاہے وہ بچہ بھی پڑا ہو پندھوڑے میں وہ بھی مل جاتا ہے کچھ بڑی خوص صرف اس کی لکیر پر پاؤں رکھنے سے یہ ہیں دنیا میں خدا عزی شام بڑا ہے اور اس کی تحقیق کہتے ہیں تو بڑی بڑی تحقیقات ہیں تو میرے عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اس قسم کے ساتھ ہیں کہ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے کہ ایک شخص نے اپنے ہاتھ میں لاتھی لی ساپ جا رہا تھا اس پر ایسے ہاراتھی لگی ساپ تو پیچھے مڑھ کر دیکھا آدمی پہلے مر گیا شخص ساپ نے مڑھ کر دیکھا اس لاتھی کی وجہوں سے وہ لاتھی فورا پھٹ گئی آدمی مر گیا یہ ہمارے بھائی امد باک شایف سے وہ واقع سناتے تھے یعنی اس قسم کے ساپ بھی ہیں جو اللہ رب العنکت میں مختلف جنگلات میں رکھی ہے کسی واسطے دنیا کے اندر بھی انسان بھی ساپ ہوتے ہیں یہ بھی جہن میں رکھنا بعد انسان شکل میں ہمیں انسان ندر آنگے خانہ خدا میں بیٹھ رہا ہوں جھوٹ نہیں کہہ رہا کہ دنیا کے اندر ندر آپ کو انسان آئیں گے حقیقت اندر وہ ساپ ہوگی اور وہ ساپ ہوتے کون انسان ہیں یعنی جب مریں گے قبر میں ساپ کی ساپ اُس پر جو ساپ چڑھیں گے نا قبر میں وہ تو اُس کا یہاں ہوگا جو کتاب ہوگا علیہ عزباللہ جو دنیا میں ساپ کا اُس ساپ کی قیفیت وُس کی عادت کیا ہوتی ہے اُس کی علامت کیا ہے کہ یہ شخص ساپ ہیں اب آپ نے علامت کی ساپ چڑھیں جو فرمانی ہے علامت اُس کی تو ایک تو جی ہے کہ آپ کے سامنے کسی نے بات کی کہ میں غریب آدمی ہوں جب میرا یہ حال ہے میری کچھ مدد ہو جائے واقعہ اُس سچا تھا اِس بات کہنے میں جب ایسے ہی کسی آدمی نے کسی کو رقم دے دی اب وہ دے نہیں رہا لیکن دینے کی دوسرے کے دینے کی وجہ سے اس کو جلن پیدا ہوگی کسی کو دے کیوں رہا ہے دیا اُٹھنے لیا اُٹھنے اس ساپ کو آگے رکھ گئے کہ یہ کیا ہو گیا اور یہ ہنگی حالات ہوتے ہیں ایسے لوگوں کے اللہ یارباللہ وہ لدر میں انسان آئے گئے حقیقت کے اندر وہ ساپ ہوں گئے آئی باز جہن میں اس عباس سے گھروں کے اندر یعنی یقین مالیے کہ بعد اوقات ایسے چیزیں ہو جائیں کہ انسان حیران رہ جاتا ہے کہ یہ کون ہے یہ کون نہیں اللہ آپ کی وہ کولے نا آنکھیں دل کی یہ ساری بات دل کی آنکھوں پر مبنی ہے اور دل کی آنکھیں ہم نے ایسی نابینہ کی ہیں کہ دیکھنے کا موقع ہی نہیں ملتا دنیا کیا محبت حرص وقت جب زیادہ رکھتا ہے دل کی آنکھیں اندھی ہو جاتی ہیں اس کو شواب دنیا کے کام کہ کوئی سوچی نہیں ہے جب بھی سوچے گا دنیا کا جب بھی سوچے گا دنیا کا اس کی آنکھن دی ہو جاتی ہے اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید میں فرماتے ہیں دیکھا ایسے شخص کو جس کا حال جی ہے نفس جو کچھ کہتا ہے اس کے کرنے میں آ گیا دراصی بات پر آیا تو خصہ بھی ہو گیا دراصی بات ہوئی اپنے خلاف سنی تو اس کو آگے لگ گئی جب نفس نے جو حکم دیا اس کو کرنے لگ گیا نفس نے جو کچھ اس کو کہا اس کے مطابعت کی چاہے دین ہی چلا جائے لیکن نفس کے خلاف وہ نہیں کر سکتا ایسے انسان جی ہے کہ باوجود جاننے کے بھی اداللہ اللہ علیہ علم اللہ تعالی علم دینے کے باوجود اس کو اندب گبرہ کا دیتا ہے جانتا ہے اس کم کچھ لیکن ہے گبرہ عالم بھی ہوگا لیکن ہے گبرہ اداللہ اللہ علیہ علم اللہ نے علم لیا ہے لیکن کیا ہے حضرت سلطان العارفین عمر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ والوں کے ایک ایک بات جو ہوتی ہو سب الہامی ہوا کرتی ہیں حضرت سلطان العارفین فرماتے ہیں کہ باوجود فقیران ہمارے کی جینے اے ظالم اور اندردہ ہو پرپر عالم فاضل ہویا کالب رہا اے ظردہ ہو فرمایا پرپر کی عالم بھی بن گیا ہے فاضل بھی بن گیا ہے مفتی بھی بن گیا ہے سب کچھ بن گیا ہے لیکن حال اس کا لیہ ہے کہ کالب ہمیشہ پیسے کا ہے کہ کہیں پیسہ مل جائے چاہے جہر ملے یا نہ جہر ملے ہرار ملے یا حرام ملے جو بھی حالت ہوگی جب اس کو ایسا دیکھنو فرمایا کہ یہ انسان برباد ہو چکا ہے فرمایا کہ باج فقیرون مالا کی زین اے ظالم کیور اندردہ ہو فرمایا جب تک کہ فقیرون کی مجلس میں نہیں آئے گا کبھی علم بھی انسان کو گھرا اس کے کاموں پر بھی خدا مہر لگا دیتے ہیں اور اس کے دل پر بھی مہرہ لگ جاتی ہیں اور اس کے آنکھوں کے نجل والی آنکھ اس پر خدا پردہ دا لیتا ہے کہ وہ جو بھی سوچتا ہے دنیا کی سوچتا ہے کبھی آخرت کی سوچ نہیں ہوئی کہ میں نے مرنا بھی ہے قبر کے قریب دنیا کی ساتھ لگا ہوا ہوا وقت یہ آج ہے اس کا تو فرمایا فَمَنْ يَحْدِيَ بِنْ بَعْدِ اللَّهِ اللہ تبارک و تعالی یہ فرماتے کہ وہ کیسے تباہ ہو گئے مولانا روم فرماتے کہ چیست دنیا از خدا غافل بُدھر چیست دنیا از خدا غافل بُدھر لیکم آشو نکرے فرمایا کہ دنیا دنیا ہے کیا فرمایا دنیا یہی ہے بچے بیویاں سونا چاندی اس کا نام دنیا ہے اس پر انشان گمرا ہو رہا ہے ہو رہا تو فرمایا جو شاپ ہوتا ہے انشان اس کی کیفیت یہ ہوتی ہے اللہ آپ پر میرے پر فرمائے کہ وہ دینا تو خود رہا آپ دینے والے کو مولی نگا سے دیکھتا ہے جب جب بھی وہ پرے گا میں اس پر ہوتا ساپ ہوتا اور ساپ پر ساپ آشق ہوتے ہیں پھر ساری کبرہ ساپ سے پری ہوگی اللہ آپ کو مجھے ایسے بچائے کئی کبریں ایسی کھوتی گئی جن کے اندر انسان نگل ساپ سے رفتہ ہوا پڑا تھا اس پر بڑے بڑے واقعات ہے اللہ معاف فرمائے جو پھر ساپ ہوتا ہے آخرت کا عزی پنگ کھتے نیچے حمدی سارے بھاگ پڑیں گے حالان کہ ایسی سارا در کیسے جائیں گے اب آپ بتاؤ جس کی کبر ہی ساپ سے پھری ہوئی آئے بتاؤ اس کا حال کیا ہوگا اللہ 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 اس وقت سے میرے عزیز